بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لئے مکتب تویت الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن الفیز حفظ اللہ کا ایک کتاب اعوذ باللہ من الشیطان غجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے وَاتْلُمَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ دِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُقِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اس کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے اٹھارت کی ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکل سے غابل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے جس سے گزر چکا ہے محمدن عبدو ورسولو ارسله الى الناس کافتا بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة ولا عشی يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینة لحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغیثوا يغاثوا بما انك المهل يشوي الوجوه بئث الشراب وساءت مردفقا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحكیم رب شرح لي صدری ویسر لي امري وحل العقدتم من لسانی يفقه قولی عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ تنہائی پسند نہیں کرتا وہ اپنے ہمجنس کچھ لوگوں کو چاہتا ہے جن کے ساتھ بیٹھے تبادلے خیال کرے اپنے دل کی کچھ باتیں ان سے کہے اور ان کی کچھ باتیں سنیں یہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ہے اسی لئے اگر کسی کو سخت سے سخت سزا دینا ہے تو اسے آپ کسی ایسی جگہ قید کر دیجئے کہ جہاں اس کے غم کو باتوں میں بٹانے والا اور اس کی باتیں کچھ سننے یا اسے کچھ سننے والا کوئی بھی انسان موجود نہ ہو یہ انسان کے اوپر سب سے سخت مرحلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کچھ ایسی فطرت بنائی ہے کہ وہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا اس کے لئے دور دور تک وہ انسان چلا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ مذروں میں جو کام کرتے ہیں اکیلے ہیں ہے گا نہیں لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو اپنے کام سے فرصت پائیں ہوگے تو دور دور سے دو دو کلومیٹر پیدل تین تین کلومیٹر پیدل چل کر کے لوگ کسی ایک جگہ کسی ایک مذرے میں ایک اٹھا ہوتے ہیں کچھ جائز باتیں ہوتی ہیں کچھ ناجائز باتیں ہوتی ہیں کچھ جائز کام کرتے ہیں کچھ ناجائز کام کرتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے ہیں ہے کہ نہیں وہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ تنہا رہنا پسند نہیں کرتا تو جب ہماری یہ فطرت ہماری یہ طبیعت ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے متعلق یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا توجیہات اور کیا ہدایات دی ہیں کہ کس کس میں کس لوگوں کا ساتھ اختیار کرو کہ اسی مجلسے تم ڈھونڈو اور تلاش کرو آخر کسی سے بھی کوئی دوارہ کسی کے یہاں آنے جانے سے پہلے پہلے کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا ہمارے اس تعلق کی نوعیت جو ہے وہ جائز کی ہے یا نا جائز کی ہے ہمارا یہ تعلق جو ہے وہ شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے آیا شریعت ہمارے اس تعلق کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے یہ ہمیں سرشد کا فرض ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بڑی ہدایات اور بڑی توجیحات دی ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ بدقشمتی سے آج ہم اور آپ ان سے بہت اس مجلس میں گفتگو کرنا چاہا ہے کہ دیکھیں کہ آیا اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے کس قسم کے لوگوں سے تعلقات رکھنے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کہ ہمیں ہدایت دیتا ہے اور کس قسم کے لوگوں کے تعلقات سے ہمیں اور آپ کو منع فرماتا ہے اس سلسلے میں سب سے جامع آیت جو قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے وہ میرے ندی سورہ کحف کی آیت ہے سورہ کحف کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرماتا ہے کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِئِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ لَحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا وَصْبِرْ نَفْسَكَ اے محمد اللہم صلی علی محمد عصبر نفس سبر کے معنی کیا ہوتا ہے وہ چیز جو انسان کے نفس اور دل پر بھاری رہتی ہے ہے گا نہیں اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرتے ہوئے اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرتے ہوئے کوئی کام کر جائے انسان مثال کے طور پر آپ کو غصہ آیا کسی شخص کے اوپر آپ اسے مار بھی سکتے ہیں ہے نا آپ اسے الٹا جواب بھی دے سکتے ہیں آپ اسے گالی بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے سوچا کی مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے اُلڑ کر کے جواب دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر اللہ تعالی ہمیں صبر کی تلقیل کر رہا ہے تو آپ اس چیز پر کنٹرول کر لے جائیے آپ اپنے اوپر دباؤ ڈالیے کہ آپ سے غصے کی حالت میں مار ہے یا غلط بات ہے آپ کی زبان صادر نہ ہونے پائے یہی جیسے صبر ہے نا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ اُن لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے آپ بیٹھئے اُن لوگوں کے ساتھ یعنی اگرچہ آپ کا چینہ چاہے لیکن پھر بھی آپ بیٹھنے کی کوشش کی دیئے آپ کا دل نماز پہنے کا نہیں چاہتا ہے لیکن آپ دل پر نفس پر زور دے کر کے نماز پہنے چاہیے ابھی یہ چک صبر میں داخل ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر وہ ہے جو مصیبت پر کیا جاتا ہے انسان کو کوئی پریشانی مصیبت آئی پریشانی کوئی نقصان ہو گیا اب اس کے اوپر وائلہ نہ مچائے شور شرابہ نہ کرے ناراض نہ ہو روئے پیجے نہیں چلائے دیہانے یہ تو صبر کرنا ہے تو مسائب کے اوپر صبر کرنا ہے دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اس کے کرنے پر صبر کیجئے آپ ہے نا اس سلسلے میں جو آپ کو ذہنی یا جسمانی تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت کیجئے بھی ایک صبر ہے مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے نا دینی مجالش میں حاضر ہونے کا حکم ہے نا لیکن سردی ہے کمرے میں بیٹھے رہے نا دا ہر بات اچھا لگتا ہے دوچار تھاتی رہیں گب کرتے رہیں مزاک کرتے رہیں اچھا لگتا ہے نا لیکن آپ اسے برداشت کیجئے تکلیف کو برداشت کر کے سردی کو برداشت کر کے اٹھئے وضو کیجئے اور سردی میں نکل کر کے آپ مسجد میں آئیے یہ بھی تو سب رہے نا روضہ رکھنے کا آپ کو حکم ہے نا روضہ آپ رکھتے ہیں ایک بات سبر کرنا پڑتا ہی نہیں کرنا پڑتا ہے کھانے پر سبر کرنا ہے پینے پر سبر کرنا ہے اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے تو دوسرا سبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اس پر ہمیں اور آپ سبر تیسرا سبر یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کر دیا ہے اس چیز کو نہ کریں اور سبر سے کام لیں ہے نا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ ہم اور آپ کسی پر ظلم کریں منع ہے نا ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ ہم کسی کا مال نہ جائے طور پر لیں ہے نا آپ کسی ایسی جگہ پر آ رہے ہیں آپ کو ایک ہزار دو ہزار تین ہزار کی تھیلی مل گئی اور آپ اس کے ضرورت مند بھی ہیں ہے نا آپ کو اس کی حاجت بھی ہے آپ کے اوپر قرد بھی ہے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے آپ ہے کہ نہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں نہیں لوں گا میں اس تنگی پر صبر کر لوں گا جو تنگی ہمارے اوپر ہے لیکن اتنا جائد مال کو میں نہیں لوں گا کسی نے آپ کو کوئی بات کہے دی آپ کو غصہ آ گیا آپ اسے مار بھی سکتے ہیں اسے الڈا جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ صبر کر لے جائے کیوں اس لیے کی مارنا کیا ہے آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے روک کر کے انسان صبر کرے تو یہ صبر کی تین کسمیں ہیں ساتھ جو صبر کی تین کسمیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَجِیَ آپ اپنے نفس کے اوپر زور دیجئے آپ صبر سے کام لیجئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکم کیا ہمیں اور آپ کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں قرآن مجید میں عمومی طور پر جو حکم ہے جو حکم ہے